موسیقی دیکھو میری پھول جیسی شہزادیاں دکھوں کے پہاڑ لے کر گھوم رہی ہیں اور میں بدقسمت باپ ان کے لئے کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوئی نایاب کا مسئلہ درمیان میں لٹکا ہو اب یہ ہے کہ دوبارہ گھر بسانے کو راضی لیے ان کے لئے سوچ سوچ کر دل مبتی میں آتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ میری بہن کو اپنی دعاوں میں رخصت نہیں کرنا چاہتی آپ نہ کریں رہنے دیں میں خود نیک نیتی سے اپنی بہن کو دعاوں میں رخصت کروں گا سو اپنے لائر سے کہکے میں نے زین کا آخنامہ تیار کپا لیا میں اس کو اپنی جائداد سے آگ کر رہی کیا؟ بابا میری بہنگ دا جا رہے ہیں بہن نایاب کا مسئلہ درمیان میں لٹکا ہوئی اب یہ ہے کہ دوبارہ گھر بسانے کو راضی نہیں ہے ان کے لئے سوچ سوچ کر دل مبتی میں آتا ہے ابھیہ ابھیہ کیا ہوئے تم روکیو رہی ہو بابا کی قسم کے لئے کچھ پی کر سکتے ہیں نایاب لیکن تیبول کے ساتھ بھی اوپائی نہیں کر سکتے ہیں اچھا رونا تو بند کرو تو بات کرو نا بابا سے ہم ہم نایاب اچھا رونا تو بھی نایاب بھائی آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں نہیں تو کیوں میں جانتی ہوں آپ جھوڑ بول ہیں ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم کامخواہ یہ دکھائیں مجھے نہیں یہ کیا لکھنے آپ شادی کا حساب کتاب لکھنے آپ بہت دوم دام سے تمہاری شادی کرنا چاہتا تو اور یہ مختصر سا ایوینٹ بھائی مجھے کچھ بھی دھوم دام سے نہیں کرنا میری کوئی خواہش نہیں ہے آپ میرے لئے آگے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں میرے لئے یہی کافی ہے بلکہ بھائی آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتیوں آپ کے لئے ارے نہیں پاگل تم تمہاری دعا ہی میرے لئے بہت بڑا خزان ہے بھائی اگر آپ کہیں تو میں نیاب بھاوی سے بات کروں آپ کے لئے کیوں آپ کو معاف کر دے کھاگل ہو گیا تو وہ مجھے کیوں معاف کرے گی چانی کیا میں نے اس کے ساتھ چھوڑا یہ باتیں آپ آج بھی نا بھاوی سے محافت کرتے ہیں محافت کرتا تھا مگر اس کے جانے کے پاک خیر چھوڑو تم نے کیس باتوں میں لگا دیا تم یہ بتاو جو تمہارے لئے کپڑے لیا تھا وہ تمہیں پسند آئے ہیں بھائی آپ نا بھاوی سے محافی کیوں نہیں مانگ لیتے مجھے پتا ہے وہ آپ کو معاف کر دے ہم سب جانتے ہیں کہ نا بھاوی کپنے اچھے دل کی مانگ ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا نیدا میں نہیں چاہتا کہ زندگی میں کبھی میرا اس کا سامنا ہو نیدا اگر تم میرے لئے کوئی دعا کوئی دعا کرنا چاہتی ہو تو تم یہ کرو کہ اس کو زندگی میں کچھ بہتر مل وہ زندگی میں بہت خوش رہے زندگی میں کوئی مسئلے کوئی پریشانیاں نہ ہو جو کچھ بھی میں نے اس کے ساتھ کیا وہ سب کو بھول کر آگے بڑھ جائے بس اب میں بس یہ ہی چاہتا ہوں اس کے لئے اچھا وہ حساب کروں تو جی بھائی بچے ہیں گا نیاب نہانے گئی اور ابھیا ہمارے لئے چاہی بنا رہی ہے کیا کر رہی ہو چاہی بنا نے بھیجی ہے وہ بچاری تھر جائے گی نہیں بزی رہ گی تو بہتر ہے نا کم سوچے گی ویسے بھی اکیلی تھوڑی ہے زائدہ ہے کچھنیوز کے ساتھ بشرا کا فون آ رہا ہے بھات کرو کیا بولوں اس سے میں ہلو اسلام علیکم بشرا جے جے سب سب ٹھیک یہ ہیں ایسی کوئی بات نہیں بشرا ہر انسان اپنی اپنی قسمت لے کے پیدا ہوتا ہے بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب میں اتنا صبر پیدا کر دے کہ ہم اپنی تکلیف پرداش کر سکے خدا حافظ کہہ رہی تھی امار کی حالت بہت بوری ہے آہ دیکھا ہم نے مشارہ بہت بوری حالت آپ کہاں ملے تھی اسے قبرستان ہم جاؤ دیکھو نا ابھی اکیہ در در آہ امار سے بلنے کے بعد آپ کو ایسا لگا کہ میں نے جو تحسلہ کیا ہے وہ صحیح ہے بیٹا کبھی کبھی انسان یقین اور بی یقینی کے راستے پر چل گا وقت ہی بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط اگر میری دل نے کبھی بھی کبھی بھی امار کو لے کے کوئی بھی برائی آئی بابا سب سے پہلے آپ کو بتا بیٹا اللہ نہ کرے تم دونوں کی زندگی میں کوئی دکھ آئے پریشانی آئے بیٹا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھ یہ کیا بابا آپ کی آنکھوں میں آسکھ بیٹا پہلی بار جب تمہیں رخصت کیا تھا اس وقت میری آنکھوں میں آسکھ اور آج ہی آنسو ایسا لگ رہے جیسے میں تمہیں دوبارہ روسیت کرنے والا بابا بچھلا بچھلا بچھلے سبھی اپائی نہیں کر سکتے کتنی انمول ہے اب یہ حقی تیمون بھائی کے لئے محبت تیمون بھائی کے چلے جانے کے بعد بھی اسے لگتا ہے کہ وہ اس کے آس پاس ہے اس کے قریب ہے اس کے قریب ہے شاہدہ آپ سو رہی تھی میں نے دسٹرپ کر دیا آپ کو نہیں نہیں ایم سو سوری مجھے معلوم ہے آج کل بہت پریشان ہے آپ ایسے میں ضروری کام سے آفیس بلانا اور میٹنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن کیا کرے ہم لوگ بھری طرح سے بھس گئے ہیں حالکہ ساری اس پروجیک کی بریفنگ دی تھی آپ نے پر پھر بھی ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہوں ہوں میں آ جاؤگی ہوج Alicia ہم غلیeron آرڈی اگل کیسے ہیں ہم سب ٹھیک ہے رحم دل荠� ا١ی دن پھر بہت gerçekten چی بہت جو ب mathemat ہی بہت ہی خوش مزاج اور لونگ خاتن ہے وہ جی امی ایسی ہی ہیں بہت zapras ہر والا ایتھنگ سب کی امیان ایسی ہوتی ہیں شاید ٹھیک ہے پھر کلم علاقات اور میں بہت خواهرphere دی خدا حافظ خدا حافظ باب آپ کو اچھے نہیں لگے نا سمو سے حرور بتا دیں مجھے نہیں بیٹا مجھے بہت اچھے لگے مزہ آیا ہے میں کبھی شوق سے نہیں کھاتا تھا لیکن دل بڑھ کے کھائیں مزہ آیا ہے مجھے پتے آپ میرا دل رکھنے کے لئے کے لئے بتا دیں نا نہیں صحیح بنے نہیں بیٹا واقعی ان کو بہت اچھے لگے بس وہ زیادہ تعریف نہیں کرنا چاہ رہے اس کی ایک وجہ ہے آہ وہ کیا بس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ تعریف کر دی تو پھر یہ ہر وہ سموسے بنانے لگے گی زیادہ محنت نہیں کروانا چاہ رہے اس سے آپ سچ کر رہی امی اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام تو میاں کھانے والے مہمان کو بیلکم کرتے ہیں آپ تو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آنٹی چھوڑے ہیں انہیں میری قدر کبھی نہیں ہونے والی پاپ نے سونا تو ہوگا نا گھر کی مرگی دال برابر تو وہی ہے میرے ساتھ بھی آہاں بالکل بہن کی برائی میں میرے ساتھ شامل ہو رہی ہو میں تو چلا جاؤں گا تمہاری شامت آجے گی ہاں آرہ اچھا اپس پر کیاہ خوبشن learners Oh آрыв ہاں بابا کی طب ہے ٹھیک نہیں ہے موسا آفیس میں چکر آگئے تھے انہیں ہسپیٹل لے جانا پڑا کل صبح سیٹی سکین ہے ان کا اور ایمر ٹی بی ہے ہسپیٹل جائیں گے صبح بیٹھا تمہاری امی نے اس لیے منہ کیا تھا کہ میں اور وہ اپنی پریشانی میں کسی اور کو پریشان نہ کرے انکل آپ کا جو کسی کو ہے نا اس کو بیشک پریشان مت کیجئے گا لیکن میں آپ کا بیٹا ہوں میں آپ کو خود ہسپیٹل لے جاؤں گا کیوں زیمت کرتے ہو بیٹا ہم خود ہی چلے جائیں گے آم چھوم اپنا کام کرو مجھے پتا ہے کہ ناکری میں چھٹی کرنا آسان نہیں ہوتا کوئی چھٹی نہیں ہوگی انکل میں آپ کو ہسپیٹل سے گھر پہنچا کر پھر اہوپس چلا جاؤں گا ٹھیک ہے جب تمہاری مرزی ہے کچھ دیر نوک کرتا رہا ہم کے دور پر ابھی شیبا سے پوچھا میں نے کہ موم کی اس سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چاہے مانگوائی ہوں نے روم میں ہی پیئے تانی کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کیا مل جاتا ہے آج دفتر میں بھی کام نہیں ہو سکا مجھ سے جیب انگزائیٹی ہوتی رہی ہے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کس مسلے کو کسے سولف کروں اب پچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں میں میں کسے مناوں انہوں کو تم سے کوئی بات ہوئی ہے کہ سیرا پریشان کیوں ہو رہے آپ بھی تو جانتے ہیں کہ آنٹی ہیسا کیوں کری ہے مجھانتا تم نہیں مجھانا میں عادت نہیں ہے میری طرف سے نہ سننے کی میں اپنی بات مندبانے کی عادت ہو چکی اس لئے ہر بات پر زد پکڑ لیتی زندگی میں کبھی نہ کی ہی نہیں اب جب کر رہا ہوں تو ان سے پرداشت نہیں ہو رہا اپنے آپ کو بھی تکلیف تے رہی ہیں اور مجھے بھی لیکن مجھ سے اس طرح رہا نہیں جاتا وہ مجھ سے بات نہ کریں میری بات کا جواب نہ دیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا گھٹن ہوتی ہے پھر آفیس میں بھی میں بطار ہوں کام نہیں ہو پا رہا تھا مقصد دل میں گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا سنگنا شروع ہو گیا جنسے بہن کنکریٹلی ان پر ڈیپینڈنٹ ہو کیونکہ بغیر کسی چیز کو آپریٹ کری نہیں سکتا صحیح سے کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ان سے بات کرنے کا تم بھی کچھ سوچو نا کسی طرح ان میں منایا جائے سوچتے ہو موسیقی 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 میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں اگر آپ خوش نہیں ہیں تو ارے بھائی کل ہم نے جو تم سے بات کی اس پر تمہارے اببہ ہم سے نراز ہوگا پر میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ بابا آپ سے نراز ہوئے ہوں اب ہو گئے نا اگر ایسی بات ہے نا تو میں بھی بابا سی نراز ہو جاؤں گے بات نہیں کروں گے بلکل بھی نہیں آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے بچے ہیں سی بات نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں آپ تو خاص طور پر نہیں آپ کو پتا ہے اپنی بچیوں کے لیے زر کا دل کتنا چھوٹا تو آپ بھی انہیں ماف کرتے ہیں نا ماف کی کیا یاد کرے گی ہماری بچے اور اگر آپ کو مسئلہ درمیان میں لٹکاو اب یہ ہے کہ دوبارہ گھر بچانے کو رازی نہیں ہے ان کے لیے سوچ سوچ کر دل متھی میں آتا ہے یہ کان سے ہے یہ کانگن میں نے اپنی ہونے والی بہو کے لیے بنوائے کیسا لگا یہ تو بہت مہنگے ہیں ہاں وہ کچھ پیسے میں نے جمع کر رکھے تھے اور باقی کچھ زیبر بیچ کے میں نے یہ کانگن بنوائے تمہیں کیسے لگے ہمی بہت خوبصورت ہے لیکن آپ کو اپنے کانگن بیشنی کی کیا زبورت ہے تو کیا میں اپنے ہونے والی بہو کے لیے اتنا نہیں کر سکتی اور تم نا ہم ساز بہو کے معاملے میں بولنا بند کر دو اور یہ بتاؤ یہ نیدہ کو کیسے لگیں گے بہت خوبصورت اور نیدہ کو بھی بہت پسند آئیں گے بس بیٹا میں چاہتی ہوں نیدہ کو یہاں کے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوں اور وہ یہاں بہت خوش رہے انشاءاللہ نیدہ بہت خوش رہے اور آپ جو ہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے ہم؟ جیتے ہوں گٹا شیبا موم نے اپنا ناشتہ اپنے روم میں مانگھا ہے اہا نہیں سیر اچھا ٹھیک ہے میں موم کو یہاں بھلا رہا ہوں ہن کا بریکفست یہاں لگا سیرپ میں ہم تو آفیس جا چکی ہے شیبا 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 سیرپ موسیقی 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 کہیں جانی کی تیاری کر رہی ہیں نہیں آپ کوئی اور کام میں تو بتائیے سر یہ آج فیصلہ سر کا ہو جانا چاہیے جی نہ تو میں سر ہوں نہ تو تم آپ ہوں ہم اچھے دوست ہیں میرا نام اسد ہے ہم ایک دوسرے کو نام سے بولا سکتے ہیں اور اچھے محول میں کام کر سکتے ہیں اہاں بڑھا ایس اکی ایس اکی ہلو ہاں کھانا میں آپ کے کمرے میں لیا ہوں میں نے کھانا اوڈر کیا ہے مل کے کھانا کھانا کھاتے ہیں بھوک تو لگ رہی ہوگی آپ کو بولو پریشان ہو ابھی میں نے ایک فیصلہ کیا کیسا فیصلہ اہاں پر بابا جس سے چاہے میرے شادی کر باتے ہیں میں تیار ہوں شاہباش بٹا لیکن تمہاری مرضی کے غیر ہم کچھ نہیں کریں گے تمہارے لئے جو بہتر ہوگا وہ ہی ہوگا روٹا ٹرس کھاس شکر ہے کے رپورٹس ٹھیک ہیں میرے ساتھ پاہ پہ کیونکہ میں تو گھبرار پر چکرا کے گھر جاتی ہے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ہاں بیٹا بہتہ نہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سچا گیا تھا موسا نے سبھالا مجھے اور اسی وقت چیک اپ کروا کے دوائی دلوائی پھر جا کے کچھ طبیعت سمبلی میرے سچ نائس پوئی اس نے اتنا خیال رکھا ہمارا آج مونا ہوتا تمہیں کیا کرتی کیا بات ہے جب تک نائب نہیں آتی نا تم جا کے آرام کر لو بیٹا تھک چا ہوگی جی امی میں جا کے سر اکیشن میں دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے ایہ امی جی بیٹا ہج آپ سے کچھ بات کہنی ہے سر اٹھو بولو پریشان ہوں امی میں نے فیصلہ کیا کیسا فیصلہ اہاں پر بابا جس سے چاہے میری شادی کر باتیں میں تیار ہوں شاہباش بیٹا لیکن تمہاری مرضی کی ویر ہم کچھ نہیں کریں گے تمہارے لئے جو بہتر ہوگا وہ ہی ہوگا بیٹا کراس کراس میں کانا جاک رکیاتی ہماراں کریں موسیقی موسیقی سچ کاری، وہ تو امکار در بھی تھی وہ تو شادی پر رضا مندی نہیں تھی ایسے تو نہیں ہے کہ میری بیماری کا سن کے اس نے فیسلہ بدل دیا ہو نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے، شکر اللہ کا آپ کی رپورٹ ساری کلیر آئیں اور ابیہ کو بھی تسلی ہو گیا مجھے لگتا ہے اممہ جو ابیہ سے باتیں کیا کرتی تھی ان کا اثر ہو گیا ابیہ پر شاید اس کو احساس ہو گیا کہ وہ ٹھیکی کہتی تھی اس لئے اپنا فیصلہ بدل دیا اس نے بارال جو بھی ہو ہم سے چاہیں گے کہ ہماری بیٹی ہمیشہ زندگی میں خوش و خورم رہا ہے اگر اس نے خود ہی فیصلہ کیا ہے تو میں اپنے چند قریبی دوستوں سے اس کا ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ اچھی فیملی کا کوئی سلجاوہ لرکہ مل جائے گا آمین انشاءاللہ اگر ابیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر تو وہ تیمور کے گھر واپس نہیں جائے گی ہاں لیکن سلما کو اور زیا بھائی کو نہ بتانا بڑا ضروری ہے آہاں بھولا لو اور عام نے سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور ام شور کہ انہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا بھئے نایاب ابھی تک آفیس سے آئی کیوں گا ہاں بات کی میں نے بھی تھوڑی در تک آ جائی گیا آت سم میں ابھی فون کر لیتا ہوں سلما کو ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب جو پیٹرن میں نے آپ کو سمجھا دیئے ہیں اندہ وہ ہی ہونا چاہیے کوئی گھڑڑ نہیں ہونا چاہیے لے لیجے نہیں ہوگا میم آل رائی تینکیو مجھے آپ سے بات کرنے ہی تھی اس پک بات نہیں ہو سکتی میٹنگ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تمہاری بات سے لیکن موم میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا موسیقی 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 کتنا حسین کام ہوگا لوگ تو دیکھتے رہ جائیں کہ میری نیدہ بہت پیاری لگی گی موسیقی 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 یہ میری نیدہ کا جوڑا ہے پہن کے بہت پیاری لگے گی وہ آپ کیا جانے ماں کے جذبات ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد کے پاس اچھی سے اچھی چیز ہو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے اس کے پاس ماں ہو نا کیا کروں دل چاہتا ہے اس ٹوڑے کو ہر روز دیکھوں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے بات تو سعی ہے دیکھو کب اور کیسے وقت گزر گیا پتے نہیں لگا اور یہ بھی نہیں پتا لگا کہ ہماری گریہ چادی کے لائق ہو گئی ہے یہ تم نے اچھا کیا بھائی سلو اور اس کی فیملی کو قبول کر لیا بہت اچھا ہو گیا یہ شاکر صاحب میں تو بس ایک ہی بات چاہتی کہ میرے بچوں کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں کسی چیز کی کمی نہ ہو اس لیے چاہ رہی تھی کہ اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے بس اور کوئی بات نہیں تھی بھائی ہماری خوشیاں تو بچوں سے یہ کاش میں راحت کھلا ہوتا تو شادی کے تمام انتظامات میں خود کرتا لیکن افسوس اپنی بچی کے لئے کسی کے بارے بہت افسوس ہے کیوں دل چھوٹا کر رہے ہیں آپ آپ نے سارے زندگی ہمارے لئے بہت کچھ کی ہے بہت قربانیاں دیئے ہم سب جانتے ہیں اور پھر رضا کوئی غیر تھوڑی ہے آپ کو اپنا بیٹے آپ دیکھئے گا وہ بہن کا فرض بہت اچھی طرح ادا کرے گا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنے دے گا ایسے مت سوچیں آپ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو اگر نایاب بھی ساتھ ہوتی تو رضا بڑا خوش ہوتا ہے بات تو اچھا تو موسیٰا بھی بہت مصروف رہنے لگا ہے اور ابیہ بھی اتنے دن سے اتنے محکے گئی بھی ہے دیکھتا ہے اداسی اور سرناٹے کی وجہ سے پریشان ہوگی بہت زیادہ پتہ ہے گھبرہات ہونے لگتی ہے چلیں چل کے ابیہ کو لے آئیں واپس ہاں جاؤ ضرور لے آؤ لیکن اس سے پہلے پوچھ لینا اگر وہ مزید دو چار دن رہنا چاہتی ہے تو زبردستی مت کر ہاں ہاں ضرور کیوں نہیں زبردستی کیوں کروں گی میں زیا ارے زیوہ بابی ہے اسلام علیکم ہلو سلمہ جی اسلام علیکم ہم آپ کو یہاں دی کر رہے تھے ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر ہے اب کی ہم نہیں ہم بلکل ٹھیک ہیں بس سوچ رہے تھے کہ کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا زیبہ ہم بھی آنے کا ہی سوچ رہے تھے کوئی خاص بات تو نہیں تھی جس کیلئے آپ نے کال کی تھی نہیں نہیں کوئی خاص یا پریشانی کی بات نہیں بس آئیے نا آئیں گے تو بات کریں گے ٹھیک ہے ہم لوگ آتے ہیں پھر اوکی خدا حافظ اوکی خدا حافظ ٹھیک ہے ابھیا کو میرے پاس بھیجو ہم خود اس کا فیصلہ سننے چاہتا ہوں ہم بھیجتے ہیں وہاں پر آمدہ ہیں ہاں کیا کہہ رہی تھی سیبہ بھابی کو بات کرنا چاہتا ہوں گے ہم سے ارے ہوگی کوئی خاص بات کوئی بھی بات ہوگی تم کیوں پریشان ہوگی کیا بات ہو سکتی ہے چاہتا ہوں گے 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 مجھے چاہتا ہوں گے بہت پیرے لگ رہے ہیں ہاتھ ہم امی آپ مجھے خفا تو نہیں ہے نا ہرے ماباپ کبھی اپنی اولاد سے خفا ہو سکتے ہیں بالکل بھی خفا نہیں ہے اور پرانی ساری باتوں کو دل سے نکال دو میں نے بھی ساری باتیں دل سے نکال دی ہیں یقین مانو میں نے دل سے سلوکوں قبول کیا تم فکر مت کرو شکریہ امی آپ کا بہت بہت شکریہ اب میں سکون سے اپنے گھر جاؤں گی لیکن اپنے اس آنگن کو آپ سب کو بہت مس کروں گی پیٹا یہ دنیا کی ریت ہے ہر بیٹی کو ماباپ کا گھر شو کر اپنے گھر جانا ہوتا ہے ایک نیک دن اپنا گھر بسانا ہوتا ہے بہت سارے نئے رشتے اپنے بنانے ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان رشتوں کی عادت ہو جاتی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے ایک بات یاد رکھنا بلکہ اپنے پلے میں مان لینا ماں کی سلو کا اور اس کی ماں کا دل سے اتنا ہے تمہیں میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رہے امی آپ بلکل بے فکر رہے ہیں مجھے پتہ ہے سلو اور اس کی امی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں وہ لوگ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی میں آنے دیں گے وہ بہت پیار کریں گے بس میری بیٹی ہمیں گھر میں خوش رہے اور کچھ نہیں چاہیے تم سکون میں رہو گی نا تو یہاں میں سکون میں رہو گی چاہиеت bastante سو جائے آپ بے ملکہ اللہ // دیا تم سکر ہے شکریہ آپ کو vانگی ہرین �انگی vہت بہت 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 سکر ہے تو بھائی میں نے تو ہمیشہ ہر کام میں ہر جگہ پہ اپنی بیٹیوں کی خوشی چھائی یکی اللہ جیسے بھی ہوں مجھے اپنے بیٹی کی خوشیہ محطم رہے ہیں لیکھو میں نے چاہتا کہ تم کوئی بھی فیصلہ دباؤ میں آکر کرو نہیں بابا میں نے یہ فیصلہ پر مرضی سے لیے ہے ہاں ٹھیک ہے مگر مجھے کئی ایسے ہی زندگی کے کسی مور پر یہ نہ لگے کہ تم نے یہ فیصلہ کسی مجبوری میں کیا ہے تو مجھے اس کا دکھ رہے گا نہیں بابا میں نے فیصلہ کے لیے رازی ہوں اور آپ کی خوشیہ نہیں میرے بابا میں نے فیصلہ دکھ رہے گی اور میری خوشیہ میری اپنے تین بیٹیوں کی زندگی میں یہ ساری باتیں تو ہوتی ہی رہے گی مجھے یہ باتے کہ آپ نے میڈیسن لیے گی نہیں بھائے بھائی میڈیسن کیا میں بیمار ہا ہوں تمہاری امی تو ہٹلر بان گئی ہے برکو چیہی زیارہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہاں جوہاں ہر بکت وہ آگے پیتے ہیں وہ سیارہ رہے ہیں بابا با بھائی ہے سوپ لیے گا چلے میں لکھ رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں نہیں سکتے لے جا ایسا نہیں سکتا یہ بہت امپورٹن کلائنٹ سے ہمارے ان کو لوس کرنے کا مطلب پیسہ بہت مشکل سے کمائیا جاتا ہے اور پیسے کے بغیر زندگی زلت اور خاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یا انڈرسٹینڈ؟ ناو لیو لیکن بہت بہت ایک جائیے مجھے آپ سے بات کرنے کی تھی مجھے آپ سے بات کرنے کی تھی اس لکھ بات نہیں ہو سکتی میٹنگ بہت زیادہ امپورٹن ہے تمہاری بات سے مجھے بہت سروری بات کرنا چاہتا ہوں موسیقی 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 نصر چہرہ ہو گیا تمہارا میری جان کیا ہوا ہے خیال نہیں رکھتی ہو نا اپنا بس آج تمہیں میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی میں خود خیال رکھوں بھی تمہارا بیٹا بھئی تمہاری آنٹی تمہارے بغیر بہت ہی اداس ہے تم سے ملنے کے لیے اتنی بیتاب تھی کہ کھانے کے بعد مجھے چاہے بھی نہیں دی اور لے کر پہنچ گئی اب پریشان میں تو میں آپ کے لیے چاہے کا کہہ کر آتا ہوں زیبہ سب خیریت ہے نا آہ جی جی سب خیریت ہے دراصل ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہے تھے آم ابھیا نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ شادی کرنے کے اتحار ہو گئی ہے سچ آہ جی آہ یہ فیصلہ بھی اس نے اپنی مرضی سے کیا آپ لوگ دیکھے گا ہم بہت خیال رکھیں گے ابھیا گا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھیں گے اسے ہمارے گر میں تو کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں سکتی بہت خوش رہے گی وہ دیکھے گا ہم خوشی میں اپنی بات کہنا ہی بھول گئے کہ ہم تو اپنے موسیٰ کے لیے ابھیا کو مانگنے آئے تھے ہاں میں تو بلکل بھول ہی گئی میں آپ لوگوں کے سامنے آپ نے بیٹے موسیٰ کے لیے ابھیا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں ابھی بھائی یا انکار نہیں